موسیقی آدھا برزن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی پیش ہیں آج جن بھر کی کچھ اہم خبریں وزیر اعظم نرندر مہدی نے میڈل سکول کی سطح پر زیراتی تعلیم کی شروعات پر زور دیتے ہوئے ہفتے کے روز کہا کہ اس سے بچوں میں کاشت کاری کے بارے میں سائنس فہمے کو وسط ملے گی اور زیرات سے متعلق کاروبار کی ترقی ہوگی مسٹر نرندر مہدی نے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے بندل کھنڈ میں واقع رانی لکشمی بائی سنٹرل زیرات یونیورسٹی جھانسی کی تعلیم اور انتظامی امارات کے اقتدائی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈل سکول کی سطح پر زیراتی تعلیم کے آغاز ہونے سے بچوں میں زیرات کی سائنسی سوچ میں اضافہ ہوگا اور ان کے خاندانوں کے زیرات سے متعلق کاروبار کی معلومات بھی دستیاب ہوں گی انہوں نے کہا کہ نئی تعلیم پالیس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں پردھان منتی نے کہا کہ تحقیق کے ساتھ زیرات کا براہ راست رشتہ ہے اور زیرات کو ٹکنالوجی سے جوڑنے کے لیے مستقل کوششیں کی جا رہی ہیں زیراتی یونیورسٹیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں نوجوان سائنس دانوں کو زیرات کے شعبے کی ترقی کے لیے پوری لگن سے کام کرنا چاہیے وزیر اعظم نریندر موڈی نے کہا پر ہی کرشی کے وشے کو انٹروڈیوش کیا جائے اس سے دو لاب ہوں گے ایک لاب تو یہ ہوگا کہ گاؤں کے بچوں میں کھیتی سے جوڑی جو ایک سوابھاوک سمجھ ہوتی ہے اس کا بیجیانک طریقے سے بستار ہوگا دوسرا دوسرا لاب یہ ہوگا کہ وہ کھیتی اور اس سے جوڑی تقریق بیعپار کاروبار اس کے بارے میں اپنے پریوار کو زیادہ جانکاری دے پائیں گے اس سے دیش میں ایگرو انٹرپرائز کو بھی اور بڑھاوا ملے گا چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آج گورنر تیلنگانہ تامل عیسائی ساندر راجن سے ملاقات کرتے ہوئے گورنر کے چچا وسند کمار کی موت پر تازیت پیش کی اور ریاست میں کرونا ویرس کی موجودہ صورتحال اور سات ستمبر سے شروع ہونے والے ریاستی اسمبلی اجلاس کے تعلق سے بھی تبادل قیال کیا آئندہ ماہ میں شروع ہونے والے اسمبلی اجلاس کے موقع پر عہدداروں کو اجلاس کی تیاری کے حکمات جاری کیے ہیں خیاس آریاں کی جا رہی ہیں کہ اس اجلاس میں مختلف بلاؤں اور خراردانوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی پالیسیوں کے فیصلوں پر بھی اعلانات کیے جائیں گے وزیراعلا نے خانم سازی کے امور وزیر ویمولا پرشانت ریڈی اور اسمبلی سیکریٹری نرسمہ چاری کو اسمبلی حال میں انتظامات کرنے کی ہدایت کی تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکے کہ میرا ممبران اسمبلی کوویڈ خوایط کے مطابق جسمانی فاصلے پر قائم رہے ہیں عالمی وبا کرونا وائرس کوویڈ انیس سے متاثر افراد کے تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور دو کروڑ چھیالیس لاکھ کے ہنسے کو یہ پار کر چکے ہیں اور اس بیماری کی زد میں آنے سے اب تک آٹھ لاکھ پینٹیس ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جاری کردہ آداد شمارک مطابق کرونا نے دو کروڑ چھیالیس لاکھ انچاس ہزار چار سو اکتیس افراد کو متاثر کیا ہے اور دنیا بھر میں آٹھ لاکھ پینٹیس ہزار سات سو تیرین افراد اس وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں ملک میں وبای مرس کوویڈ انیس پر خوابو پانے کے لیے جانچ کے دائرے کار میں مسلسل توسیق کی جا رہی ہے اور اٹھائیس اگز تک جانچ کرنے کی کل تعداد چار کروڑ کو پار کر چکی ہوگی ہفتے کو انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے جاری کردہ آداد شمارک مطابق اٹھائیس اگز تک ملک بھر میں کرونا وائرس کے کل چار کروڑ چالیس لاکھ چھ سٹھ ہزار نو نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے کانسل کے مطابق اٹھائیس اگز کو نو لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو اک سٹھ نمونوں کی جانچ کی گئی تھی دوسری جانب مرکزی وزارت زہد و خاندانی بہبود کے ذریعے جاری کردہ آداد شمارک مطابق ملک میں کرونا وائرس کے معاملے کم نہیں ہو رہے ہیں ہفتے کی صبح وزارت سہد کے جاری کردہ آداد شمارک مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں انفیکشن کے چھتہ ہزار چار سو بہتر نئے معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں اور چونتیس لاکھ تیسسٹھ ہزار نو سو تریہتر مریضوں کی کل تعداد ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران انفیکشن سے ایک ہزار اکیس افراد کی اموات ہوئی ہیں اور مننے والوں کے کل تعداد باسٹھ ہزار پانچ سو پچاس ہو گئی ہے ریاست تیلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے دو ہزار ساتسو اکاون مضبط کیسز درج ہوئے اور نو افراد کی موت ہو گئی اس سے ریاست میں کرونا کیسز کی کل تعداد ایک لاکھ بیس ہزار ایک سو چھت سٹ ہو گئی ہے اسی طرح ہلاکتوں کی تعداد آٹھ سو آٹھ ہو گئی ہے چمسی کے حدود میں چار سو بتیس نئے کیسز درج ہوئے ہیں یومیں تیلگو زبان کے موقع پر نائب صدر ونکیا نائیڈو نے ٹویٹ کیا تیلگو کے ایک دانشور گڈگو رام مورتی پانچولو کے یومیں پیداش پر یومیں تیلگو زبان منایا جا رہا ہے ونکیا نائیڈو نے کہا کہ گڈگو رام مورتی نے علم کو سب کے حصول کیلئے اور عملی تربیت شروع کی تھی اور کتابوں میں بھی آسان زبان کو استعمال کرنے کی خواہش کی تھی وہ تیلگو زبان کی ترقیق ایک خان تھے رام مورتی پانچولو کو قراج تحسین پیش کرنے کے لیے تیلگو زبان کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے ونکیا نائیڈو نے کہا علم گیریت کے تناظر میں بہت سی زبانیں قطرے میں پڑ گئی ہیں اور انہیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے فرانس جرمنی سوئیڈن جاپا نے اٹلی برازیل اور روس جیسے ممالک سے مادری زبان کو اپنانے کا مطالبہ کیا انہوں نے وضاحت کی کہ مادری زبان سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری زبانیں نہ سیکھی جائیں بلکہ تمام زبانوں کو سیکھیں اور ذہن کو مادری زبان سے بھر دیں will in tiers یک حتم سر کندھرکوری منا منا باشلو منا نیرتشکونٹے அதی سvakالون لوں صریقة منا پیلدہ کبتھوم یہ وشیعہ نیراوی ستابدوں پرارام ہوگنونے انچو مانچو وکے کارلو دو تیرگو ساحیثیاں نیچنے ناڑکر مہنیر ساحیثی اپنی اپنی اوام سپاسٹلون جیستن سری کندکوری ویریہ سرنگم پانثلگارو سری گورجاد اپپارا ہوگارو سری کمر راض ویںگڑ رشن را ہوگارو سری گڈگو رام مورثی پندرگارو ایک تراؤنے گاہدو پدھی تراؤلک سریپڑے پرگتنے تیلگو وارک اندھیج چارو۔ سری کندرکوری مریضا سنگم پندرگارو تولی تیلگو نوولا، تولی تیلگو کفیل چریترا، تولی تیلگو ناٹکوں، تولی تیلگو آتما کتنوں اینا اندھیج چارو۔ آج جوڑ اگر سری گڈجادا وارو چن کتکو، وہ جنا Knowledge ناٹکان کی پراனم پوشی دیشان معنی پریمینسمنی منچ ی پینصمنی پوثیج attemptیش او دیشان. موسیقی خانونسا سکونسل چیرمن گرٹا سکھدر ریڈی نے آج گورنر سے فون پر پورسہ اور تازیت پیش کی انہوں نے گورنر کے علاوہ وسند کمار کے افراد خاندان سے بھی اظہار تازیت کیا وزیر خزانہ حریش راہوں نے مہا ستمبر کے آخر تک دوباکہ حلقے کے تمام دہاتوں میں ڈمپنگ یارٹ خبرستانوں کی تعمیر کو یقینی بدانے کی عدداروں کو ہدا دی ہے وزیر خزانہ حریش راہوں نے دوباکہ حلقے میں زیر تعمیر ڈبل بیڈرونز کے مکانات کی پیشرفت اور مختص انجینئرنگ ویجلی مشن بھیاگیرتا محصول اور زلی دہاتی ترقی کارپوریشن کوہدداروں کے ساتھ ایم پی ڈی او میٹنگ باحال میں ایک جہزہ جلاس منعقید کرتے ہوئے توادل قیال کیا ہے اور چند ضروری ہدایتیں بھی جاری کی ہیں اس موقع پر حریش راہوں نے حکام کو برخی کے مسائل کے بغیر کاروائی کرنے اور اولٹیج کی دشواریوں کے بغیر کاموں میں آسانی پیدا کرنے کی بھی ہدایت دی ہے اس کے علاوہ وزیر حریش راہوں نے کہا کہ اگر ضرورت کے مطابق نئے اور اضافی ٹرانس فارمرز کے لیے کوئی تجویز پیش کی جائے تو فنڈز کی منظوری دی جائے گی ریاستی وزیر اٹالہ راجندر نے کہا کہ کورونا وبا کا سامنا کرنے کے لیے خود اعتمادی اور حمد ضروری ہے ہفتے کروز حضر آباد میں ہولی اسٹک اسپتال چیریٹیبل ٹرس کی جانب سے کوویڈ انیس کی مریضوں کی فراہم علاج کی فراہمی کے لیے حکومت کو سو مفت آکسیجن کانسٹریٹر فراہم کیے گئے اس حلسلے میں منقد ایک پروگرام میں وزیر ایسیت اٹالہ راجندر اور سائبر آباد سی پی وی سی سجنار نے شرکت کی اس موقع پر وزیر اٹالہ راجندر نے کہا کہ حکومت کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وبا جیسی قطرناک مرض کا نئی نسل نے تجربہ کیا ہے اور اس سے محتاط رہنے کے طریقے کار پر بھی عمل کرنا سیکھ لیا ہے اٹالہ راجندر نے کہا کہ تاریخ میں کرونا سے زیادہ محلق مرض سے کئی امواتیں ہوئی تھیں تاہم ان اموات پر زیادہ بحث نہیں ہوئی جبکہ سارس اور میڈلیسٹ ریسپیریٹری سنڈروم اور ایبولا کے مرض کا امکان کرونا سے زیادہ ہے انہوں نے یاد دلایا کہ کرونا وائرس پھیلنے کے ابتدائی دنوں میں پوری دنیا میں ایک ہی بحث چل رہی تھی اس وقت ملک میں اموات کی شرح کم ہے جس میں ماریزوں کی ایک بڑی تعداد صحیح تیاب بھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے جیت حاصل کرنے والے افراد کی حمد افضائی کرنے کی ضرورت ہے حکومت تلگانہ نے سابق امریکی صدر بل کلنٹن برطانیہ کے سابق وزراء آزم جان میجر اور ڈیویڈ کیمرو ان کو دیگر مہمانوں کے ساتھ پی وی نرسی ماراو سال سالہ تخارید میں مدو کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیرعالہ کے چندر شکھر راو کی صدارت میں منقعدہ اجلاس میں اس کی تجویز پیش کی گئی کہ کویتانے پی وی نرسی ماراو کو بھارت رتن کی مانگ کی یونس کونبی نے بھی تلگو کے فرزند پی وی نرسی ماراو کے نام پر سائنس اور لٹریچر کی خدمات پر اوارڈ دے گی پی وی نرسی ماراو نے گاؤں کی سیاست سے وزیرعالہ بننے کا شاندار سفر تے کیا ہے اور معاشی استلاحات کی شروعات کی جس نے ملکی ترقی میں اہم رول ادا کیا اور ترقی کو تیز رفتار پر گامزن کیا وزیرعالہ کے چندر شکھر راو نے کہا کہ ریاستی امسنبلی کا جلاس ستمبر میں منقعد ہو رہا ہے اس میں قراردار منظور کی جائے گی جس میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ پی وی نرسی ماراو کو بھارت رتن دیا جائے قویتہ نے کہا کہ نکلیس روڈ کو پی وی گنانا مار کا نام دے دیا جائے گا وزیرعالہ ٹرانسپورٹ پورڈا اجائے کمار نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے مقصد سے متعدد کمپنیوں کا خیام عمل میں لاتے ہوئے نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کی راہ اموار کر رہی ہے پی اجائے کمار نے ہفتے کروز زیلا کھنگمان نے پچیس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیے جانے والے آئی ٹی ہب ٹوین ٹاورز کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا اس موقع پر وزیر پی اجائے کمار نے کہا کہ ٹاور کی خدمات جلد ہی شروع کر دی جائیں گی اور کاموں کی تکمیل کے بعد آئندہ ماہ آئی ٹی وزیر کے تارکہ مرامرہ کے حتوں اس کا افتتاح عمل میں آئے گا انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ آئی ٹی کے شعبے میں دوسری بڑی ریاست ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے دوسرے درجے کے شہروں میں آئی ٹی خدمات کو وسط دینے کے ارادے سے آئی ٹی ہب کو مستحقم بنایا جا رہا ہے اجائے کمار نے کہا کہ جب تیلنگانہ تشکیل عمل میں آئے تھا تو آئی ٹی کی ترقی پر بہت سارے شکوک و شبہ تھے اور اب وہ ملک میں دوسرے نمبر پر ہے انہوں نے مزید آئی ٹی کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ نو جانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے آ گیا ہیں اس سے موقع پر زیلائی کلیکٹر آر وی کرنن منسپل کمیشنر انوراک جہنڈی میر پاپ لال کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے ریاستی وزیر پنچائت راج ایراب علی دیاکر راؤ نے ہاسپیٹل اور ہوم کورنٹائن میں کرونا سے متاثرہ افراد اور حکام سے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے بات چیت کی ان کی صحیح سے متعلق تفصیلات حاصل کی اور کہا کہ کرونا سے متاثرہ مریضوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے علاج کے لیے ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کا تکندیا اور کہا کہ سرکاری دواخانوں میں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں اگر کسی مریض کو مشکلات کا سامنا ہو تو مجھے یا دواخانے کے عملے سے رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر بلدی نظم و نس کے ٹیار نے کرونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے کھیے جانے والے اقدامات کی راست نگرانی کرتے ہوئے حکام کو متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے خاص قیال رکھنے کے حکامات جاری کیے وزیر سری نواز گورڈ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کیسی آر نے ریاست میں کھیلوں کو بڑا فروغ دینے کے لیے کھیلوں کی پالیسی کے لیے کابینا کی زیلی کمیٹی تشکیل دی ہے حاکی سٹیڈیم میں نیشنل سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد عمل میں آیا اس تقریب میں وزیر سری نواز گورڈا مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ریاست میں کھیلوں کی پالیسیوں کے لیے ایک کابینا کی زیلی کمیٹی تشکیل دی ہے اس موقع پر سری نواز گورڈ نے ریاست کے مختلف حصوں میں پچاس اسٹیڈیم بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا اور ملازم مطلب میں کھلاڑیوں کے لیے دو فیصد ریزرویشن کا بھی اعلان کیا انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست میں کھیلوں کو فروغ دے رہی ہے ملازم 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 م میں بھی تین میڈل گول میڈس لیا آردنیری پرسن اوہ اولیمپک سک کھیل سکتے بول کے ایک اگزامپل بتایا بہت اچھا پلیئر ہے وہ انڈین گورنمنٹ بھی اس کو پتموشن اوہر دیا اس کا نام پہ بہت اوہر بھی دی رہے اینڈیا میں ایک آردنری پرسن ہاکی کھیل کی اوہ اینڈیا میں ہاکی بول تو ورلڈ میں انڈیا ٹیم ہائے بول کے ایسا نام لیا آج پہ بھی اس کو آدش لیکن بھی اس کا نام نام ڈیا جو چیٹ لانا ہاں اینڈیا بولنا آج ہمارے بھائے بھائے نوں کو ام لوگ بول رہے اور ایک ادمی ایک کرونا پریڈ میں بھی کرونا نیا نا بول تو کرایا تو بی کچھ بھی نہیں موسیقی سینئر کانگریس لیڈر وی ہنمنتراؤں نے کانگریس کے سینئر خائد غلام نبی آزاد کے تفسرے کی شدید تنقید کی ہے وی ایچ نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ غلام نبی آزاد نے سال انیس سو بینو میں کیا کیا تھا انہیں اس بات کو یاد کنا چاہیے وی ایچ نے کہا کہ گزشتہ چالیس برسوں سے غلام نبی کانگریس پارٹی میں کئی عدو پر فائز رہ کر استفادہ کیا تھا تام پارٹی کو درپیش اس مشکل گھڑی میں اس طرح کے بیانات دینا غلط ہے انہوں نے کہا کہ اندرا گانڈی کے بعد سونیا گانڈی نے غلام نبی آزاد کو ہمیشہ ہر ممکن تعاون فرام کیا فلوری لیڈر کے رہتے ہوئے خط تحریر کرنے پر وی ایچ نے شدید رد ملکہ اظہار کیا ہے ملکہ اظہار کیا تھا سی ایل پی خائد بھٹی وکر مارکہ کی ٹیم نے زلے کامر ایڈی اسپتال کا دورہ کیا واضح ہے کہ تیلنگانہ کانگریس کی ٹیم کا چار ہزار سرکاری اسپتالوں کا دورہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے اس حلسلے میں دورے کے چوتھے روز بھٹی وکر مارکہ نے شبیر علی کے ہمراہ زلے کامر ایڈی کے اسپتال کا دورہ کرتے ہیں اسپتال کے عملے سے مریضوں کو پہنچائی جانے والی سہولیہ سے متعلق تفصیلات حاصل کی اس موقع پر بات کرتے ہوئے بھٹی وکر مارکہ نے کہا کہ اس وقت کانگریس حکومت نے سال انیس سو چورینو میں ہی کامر ایڈی اسپتال کو سو بستروں پر مشتمل ایک اسپتال میں تبدیل کر دیا تھا کامر ایڈی ڈسٹک ہیڈکوارٹر کے طور پر خائم ہونے کے بعد زلے اسپتال کو تین سو پچاس بستروں پر مشتمل اسپتال میں تبدیل کیا جانا ہے تاہم موجودہ وزیر ایالہ کی یقین دہانی صرف الفاظ تک ہی محدود ہے انہوں نے تلنگانہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کی قیادت میں سو بستروں پر مشتمل اسپتال میں کم سے کم عملے کی بھرتی اور لیپ کا سامنا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران لوگوں نے کیسی آر کو اپنا خید چھونا تھا تاہم کیسی آر نے عوام کو ہی دھوکہ دیا ہے انہوں نے عوام سے نین سے جاک کر کانگریس پارٹی کا تعاون کرنے کا مطالعہ کیا چالا پرماز کروں دن تلشک کوڑا پراجل باغ پڑتا ہونٹے نائکول بائٹ کچی پراجل لوں تیرگالی پراجل که دائریا نیپچ چالی پالکل پراجل پکشان نیل باڑالی یہ ایک یددہ و آتاورنام کرونا نیز دانی مہتا یددہ وندی آیل شاہ اوثر وندی یددہ وندی آیل شنن سمیون لوں یددہ وندی آیل شنن سروا سعی نیع 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 نڈپیچ چی منزو نیر پیچ چل سربو سائی نیرا دکھری دون جول پوڑ kep ٹرمازن سوائین پان LU چال وجہ نیاز girlfriends oxon چسimy جد bean کہ سپیشل آپریشن ٹیم نے ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے سائیور آباد کمیشنریٹ حدود میں مختلف جرائے میں ملاوث ریاستی بین ریاستی ملزموں کی ٹولی کے دس افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے دو تیز دار ہتیار رہزنی میں استعمال کی جانے والی اشیاء ایک ڈی سی ایم اور ایک موٹر سائیکل کو ضبط کر لیا تفصیلات کے مطابق پولیس نے اتر پردے سے تعلق رکھنے والے ککرال گینگ کے دس افراد کو گرفتار کیا پولیس نے بتایا کہ یہ افراد سنگھا ریڈی میں کفل شکنی کے ذریعے دو تلائی زیورات کی دکانوں میں سرخے میں ملوث تھے پولیس نے ان کے اقلاف کیس جج کرتے ہوئے ان کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے تم سلاحیر پولیو دے پہنٹ اچلى وقت پولیس نے ان میں دے دیار تمام شاکری تحویل سدر تلنگانہ پردیش کانگریس کامیٹیو رکنے پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت نیٹ اور جی اے ای کے امتحانات کو فوری ملتڑی کر دے تاکہ لاکھوں تلوہ کو کرونا وائرس کے ممکنہ اثر سے محفوظ رکھا جا سکے اتم کمار ریڈی نے تلوہ تنظیم نس یو آئی کے ریاستی صدر وینکٹ کی ایک روزہ بھوکھر تال قتم کرواتے ہوئے انہیں نیمو کا شروع پیش کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہوئے لاکھوں تلوہ کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ سمیت ملک بھر میں کرونا کے معاملات اپنے عروج پر ہیں ایسے میں انٹرنس امتحانات منقض کرنا طلبہ اور ان کے افراد قاندان کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے باہدہ رہے کہ ان ایس یو آئی کے ریاستی صدر وینکٹ نے امتحانات منطلطوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک روزہ ہٹال کی تھی لیکن ان کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے اتم کمار ریڈی نے ان کی بھوک ہٹال قتم کروائی اور انہیں علاج کے لیے کرشنا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس منتقل کروایا اس موقع پر سابق رکنن پارلیمنٹ وی ہنمنترہ اور دیگر سینئر قائدین بھی موجود تھے موسیقی 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 بودھے جواللے کو موسیقی موسیقی صدر ریاستی بھارتیا جنتا پارٹنگ اور رکن پارلیمنٹ بھی سنجھے کی خیادت میں اتوار کے روز آملہ کی میٹنگ کا انعقاد عمل میں آئے گا اس اجلاس میں سترہ سی سٹمبر کو یوم سکوتِ حیدر آباد کی تقریب کا انعقاد اور حکومت سے سرکاری سطح پر تقریب منانے کا مطالب پر غور خوص کرنے کے علاوہ ایمل سی اور جی ایچ ایم سی انتقابات کے سلسلے میں پارٹی کی حکمت عملی تیار کرنے کے علاوہ حال ہیمسری سیلم ایک الیکٹرک پاور پلانٹ میں آتش زدگی واقعہ اور کسانوں کے معاملے پر پارک قائدین کے ساتھ تفصیلی طور پر تبادل خیال کیا جائے گا تلنگانہ کے واحد بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی سیکیریوٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے دہشت گردوں کی ہٹلیس میں راجہ سنگھ کا نام شامل ہونے کی اطلاع پر پولیس نے ان کی سیکیریوٹی میں اضافہ کر دیا ہے بی جے پی رکن اسمبلی کی قیام گاہ کے قریب بھی سیکیریوٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے پولیس نے راجہ سنگھ کو موٹرسیکل پر نہ گھومنے اور بلٹ پروف سواری میں ضروری ہو تو سفر کرنے کی کی صلاح دی ہے پولیس نے راجہ سنگھ کو عوام سے زیادہ ملنے سے بھی منع کیا ہے کیا رہ کے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے رکنے سے ملی راجہ سنگھ اقلیتی طبقے کے خلاف زہر افشانی کرتے رہتے ہیں اکثر راجہ سنگھ مسلم طبقے کو نشانہ بناتے ہو سماج میں زہر گھولنے کی کوشش میں رہتے ہیں کل سٹی کمیشنر انجینی کمار جی دوارہ ایک مجھے لیٹر بھیجا گیا اس لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ بولیٹ پہ نہیں گھمنا ہے آپ کو بولیٹ رائکل میں ہی گھمنا ہے یہ اس لیٹر میں لکھا ہے تو میں ہمارے تلنگانہ ہومنیسٹر دی جی پی اوہم کمیشنر جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جان کو کس سے خطرہ ہے یہ آپ کو بتانے کے اوشکتہ ہے کیا کوئی لوکل آرگرنیشن ہے کیا لوکل کوئی گروپ ہے یا کوئی ایسے ایجنٹ ہے اگرے کون سے آر آتم کی سنگٹن ہے جو مجھے ترت کرے یہ مجھے کلیلی بتانے کے اوشکتہ ہے اور آپ نے کہا کہ بولیٹ میں نہیں گھمنا ہے میرا شیڈلی ہے ڈیلی دو ہنٹے پبلک میں گھم بیٹا اور میرا شیٹر جو سے تقریباً آدھا میری ڈھان سبھا سلم ایریے میں ہے کوئی اسلام ایریہ ہے جہاں پر بڑا بائکیں نہیں جاتا تو کمپل سری ڈیلی دو گھنٹے میں بائک پہ ہی گھمتا ہوں میں میرے شیڈل میں کوئی چینج نہیں لیا سکتا میں میری جان کو ڈر کے پبلک سے نہیں ملنا یہ ہونے سکتا کیونکہ ڈر کے پبلک کے آشروہ سے دو بائک بنا ہوں سو میرا کوئی شیڈل چینج نہیں لیا لیکن آپ سے میں نیلیدن کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کس نے ٹارگٹ کیا یہ بتانے کے اوشکتہ آپ کو ہے ساتھی ساتھ آج میں تلنگانہ ہوم مینسٹر مکہ منتری ایوم جو ہمارے عمیشہ جی ہے ہوم مینسٹر جی ان کو بھی آج میں ایک لیٹر ایوم میل کرنے والا ہوں کہ اس طرح سے مجھے ایک پتر آیا ہے اور کلیرلی مجھے یہ پتانا ہونا چاہیے کہ میری جان کو کس آرگانیشن سے کس سنگڑن سے خطرہ ہے مجھے کلیرلی یہ بتانے کی اوشکتہ ہے آج میں پتر لکھ کر اسے پوچھنا ہوں ملک پیٹ میں ایک پچاس سالہ خاتون نے کرونا سے متاثر ہونے کے شبے میں خود کشی کر لی یہ خاتون ملک پیٹ کے شالی واہنا میں نگر میں رہتی تھی جس کی شناختہ آرادھنا وجہ ورگیا کی حصے سے ہوئی ہے وہ اپنے خاون سریندر کمار کے ساتھ بیلڈنگ کی اوپری منزل میں رہتی تھی جبکہ ان کی قرائے دار گرانڈ فلور پر رہتے ہیں گزشتہ ہفتے اس کے دو قرائے داروں کا کرونا ٹیسٹ مضبیت آیا تھا جب اس اس بات کا پتا چلا تو وہ پریشان ہوگی اور ذہنی تناؤں میں آگئی وہ اور اس کا خاون بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو جائیں گے اس کو یہ شبہ تھا چار شمبے کو آرادنا یعنی رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمر میں گئی اور اس نے سیلنگ فین سے لٹک گئی تاہم اس کے خاون نے اسے لٹکتے دیکھ لیا اور اسے فین سے اتار کر ایک خان کی دوہ خانے میں علاج کے لئے منتقل کیا جہاں دوران علاج وہ آج صبح انتخال کر گئی اس خاتون کے بھائی نے پولیس کو بتایا کہ وہ ذہنی تناؤں کا شکار ہو گئی تھی جس کی بنا پر اس نے یہ انتہائی اقدام کیا پولیس نے ایک معاملہ ریجسٹر کر لیا اور تحقیقات جاری ہیں جس کے نتیجے میں درجنوں نئے ٹرانسفارمرز جل کر خاکستر ہو گئے اطلاع کے بعد فائر بریگیڈ املے نے مخام پر پہنچ کر آگ پر خواب اپا لیا تہم آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے حادیثے کی اطلاع ملنے کے بعد وزیر گنگولا کملا کر کلکٹر ششانک اور پولیس کمیشنر کملا سینڈرڈی نے موقع پر جا کر حادیثے کے بارے میں معلومات حاصل کی محکم برخی کے عدداروں نے بتایا کہ آگ بجلی کے اسٹور روم سے متصل برخی کے تاروں میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی حادیثے کی ممکنہ وجہوہات کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ قبریں یہیں قتم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ